جو بلڈ پریشر جو ہائی کر رہی ہیں نا چھوڑ دیں ان کو اور خدام کا پاک کلام لے لیں چند جو منٹ ہے ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے ہم اس میں خدام کے پاک کلام پر گھان دھیان کریں گے اور آج میں آپ کے لیے بڑھا خوبصورت جو مضمون ہے یہ آج ہماری تقریباً ساتھویں سٹڈی ہے جو سلیبی جو ہم خدام کے دکھ ہیں ان پر بات کر رہے ہیں کہ کیوں خدام اس مسیح جو ہیں وہ اس لیے پر گئے اور میں نے اس کے حوالے سے بہت سارے جو پہلوں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو آج میں ہم ایک بہت ہی مضمون خوبصورت جو ہے وہ آپ کے لیے لے کرائے ہیں تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ خدام کے پاک کلام کو پھولی ہے مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا چار باب اکتیس آئی سے لے کر امتالیس آئین تک صفحہ نمبر چھپن پر ہے جی اردو کی بائیبل میں مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا چار باب اکتیس آئی سے لے کر امتالیس آئین تک صفحہ نمبر چھپن پر نئے آتنا مامے The Gospel of St. Luke chapter 4 verse 31 to 39 آئیے خدام کا سندر پاک کلام سنتے ہیں یوں لکھا ہے پھر وہ گلیل کے شہر کفر نحوم کو گیا اور ثبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا اور عبادت خانے میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح دی اور بڑی آواز سے چلا اٹھا کہ آئے یسو ناصری ہمیں تجھ سے کیا کہا کیا تو ہمیں حلاق کرنے آیا ہے میں تجھے جانتا ہوں کہ تُو کون ہے خدا کا قدوس ہے یسو نے سے جڑھ کر کہا چھپ رہا ہے اور اس میں سے نکل جا اس پر بدرو اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پڑھ جائے اس میں سے نکل گئی اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے یہ کیسا کلام ہے کیونکہ وہ اختیار اور قدر سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہے اور گرد انواہ میں ہر جگہ اس کی دھوم مچ گئی خداون کے زندہ پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مکنی برکت ہو آمین آئیے دعا مانگے خداون تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تُو ہم کلامتہ ہے خداون ہم سے بات کیجئے ہماری اکلوں کو روشن کیجئے برکت دیجئے اپنے پاک روز امام ہو کیجئے یسو کے زندہ نام میں یہ دعا مانگتے ہیں آمین اچھے سے پہلے کہ میں آر کا جو مضمون ہے کہ خداونی سمسی کے سلیب پر جان دینے سے اور سلیب میں ہماری جو شفا ہے اور یہ مورل اور جو فیزیکل جو سکنیس ہے اس کا علاج جو ہے وہ خداونی سمسی نے سلیب پر کیا اس سے پہلے کہ ہم اس مضمون کی جانب بڑھیں میں تھوڑا سا جو ٹیکسٹ ابھی میں نے تلاوت کی ہے جو اس اقتباس میں نے پڑھا ہے پیراگراف اس پر میں تھوڑی سی روشن ڈالنا چاہتا ہوں اس میں کیونکہ چند ایک باتیں میں نے بھی نوٹس کیا ہے کہ جو کہ ضروری ہے کہ ان کو کلائریفائی کیا جائے کیونکہ وہ لوگ جو کہ مسیحی نہیں ہیں بہت سارے مسیحی بھی شاید اس بات سے واقف نہیں ہیں تو یہ ضروری بات ہے کہ ان باتوں کو آپ کے ساتھ بانٹا جائے پہلی بات جو ہم اس میں دیکھتے ہیں خداونی سمسی کی اتھورٹی کے بارے میں ان کے اختیار کے بارے میں ہے کہ خداونی سمسی بڑے با اختیار طریقے سے تعلیم دیتے تھے اور ان کی اپنی سکھیاں تھی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ دوسروں سے سیکھتے ہیں اور کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی استعاد ہوتا ہے لیکن خداونی سمسی اس طرح کامل ہے اور یہ ان کا اپنا اختیار تھا بڑے اختیار کے ساتھ وہ تعلیم دیتے اور حکم دیتے تھے تو خداونی سمسی جو ہے جب وہ کلامِ خدا ہے تو ہم اس کے لئے خداون کا شکر دا کرتے ہیں اور پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ناپاک رونے ہیں کیونکہ فالن انجلز ان کو ہم کہتے ہیں بول ایک تہائی فرشتگان جو گرا دی گئے تھے پبلیس کے ساتھ تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر انکانڈیٹ کرتے ہیں جیسے خدا کر رو لوگوں کے اندر ہوتا ہے ایسی جو کیونکہ جو بھند روا ہیں وہ فیزیکل بیئنگ نہیں ہے ان کی بوڈی نہیں ہے تو وہ انکانڈیٹ کرتی ہیں انسانوں کے اندر بہت بڑے غورتیں سنویں کہ باد روا جو ہے کیسے کام کرتی ہیں وہ آپ کے ذہن کو آپ کی سوچ کو قابو کرتی ہیں اور پھر وہ جو فیزیکل بیئنگ ہے بوڈی جو ہے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ڈھانچہ ہے اس طرح تھی بوڈی جو ہے وہ ہمارے انڈ بیئنگ کو سنبھالتی ہیں یہ ایک ڈبا آپ کہہ لیں ایک ایک خوال ہے جس کے اندر ایک پاتنی انسان کا بھی ہم اس پر بات کریں گے لیکن میں صرف ابھی یہ بات کرنے چاہتا ہوں کہ جو ایول سپیرٹس ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں ڈیمنالوجی اگر تو ایک بڑا خاص مضبون ہے میں اس پر بڑی سیرحاصل بھتو بھی کی تو علم الشیاطین ایک تھیالوجی کے بڑا خاص مضبون ہے تو جو ڈیمونک جو سپیرٹس ہیں ایول سپیرٹس جو ہیں یہ انسانوں کے اندر انکارنیٹ کرتی ہیں جگہ ڈھانتی ہیں اس کے اندر جو ہے ہم جائیں اور وہاں سے پھر وہ ان کو اپریٹ کرتی ہیں لوگ اپنے اپنے زتنی کرتے ہیں لوگ نشہ بھرزی کرتے ہیں اور اس طرح کے جو برے کام ہیں چوریاں صرح کاریاں یہ سارے کام جو ہیں وہ ایول سپیرٹس ہوتی ہیں جو ایول سپیرٹس ہیں لیکن جن کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے وہ ان کے مائنڈ کو وہ دومینٹ کرتا ہے ان کو کنٹرول کرتا ہے خدا کا پاک روح اور ان کو قائل کرتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرتا تو ایک ایک جنگ جو ہے وہ جاری ہے ابلیس جو ہے وہ بھی آپ کے اندر کارنیٹ کرنے کوشش کر رہا ہے خدا کا پاک روح جو ہے وہ موجود ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو دعوت دیں وہ وہ آپ کو کمپائل نہیں کرتا وہ آپ کو مجبور نہیں کرتا خدا کا روح جو ہے وہ انسینٹ روح ہے اور اس لیے خدا کا بندہ پاولو سے کہتا ہے کہ خدا کے پاک روح کو انجیدہ نہ کرتا جس پر تمہارے مخلصی کے دن کے لیے مہر رہی ہے تو خدا کا روح جو ہے جب ہم اس کو انوائٹ کرتے ہیں اس لیے ہمیں کچھ بے کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے وہ خدا کی بخشش ہے جب خدا کا روح ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پھر جو ابلیسی کورتیں ہیں وہ کام نہیں کر سکتے اس لیے جن کے اندر خدا کا روح ہے ان کو ابلیس جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں کچھ چاہتا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بھونگنے والا کتا ہوتا ہے نا وہ بھونگتا رہتا ہے لیکن کارٹ نہیں سکتا بھونگتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے کہ جس کے اندر خدا کا روح آ جاتا ہے ابلیس بھونگتا رہتا ہے لیکن انہوں کارٹ نہیں سکتا کیونکہ ان کے اندر خدا کا روح ہوتا ہے لوگوں کے اندر وہ ایمانداروں کو نقصان اس سرکے سے نہیں پنچا سکتا تو اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص تھا عباد خانہ میں تھا اس میں اندر ناپاک جو کی روح تھی جو لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے ڈیمنالوجی پر بلیو نہیں کرتے ان کو خدا کے پاکلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر اگر اندھیرہ نہیں ہے تو روح نہیں بھی نہیں اگر روح نہیں ہے تو تاریکی کا کوئی کانسپ نہیں ہے تو بدی اور نیکی کی جو پورتے ہیں وہ ہمیں کام کرتے ہوئے دنیا میں نظر آتی ہیں اب یہاں پر جو تیسری بات جو میں آپ کے گورتا کرنا چاہتا ہوں it's about the divinity of price خدا کی علیویت کے بارے میں اور وہ ہے کہ جو بدرواہ ہے وہ جانتی ہیں کہ وہ کون ہے ایک شخص جو کہ بدروا گرپتا تھا قبروں میں رہتا تھا اپنے طرح پتر و زخمی کرتا تھا جب اس نے خدا کی سمسجر کو دیکھا تو وہ بدرواہ جو ہیں وہ اس کے اندر موجود تھی لشکر تھا لیجنڈ تھا ایک تو اس نے انہوں نے کہا کہ تو ہمیں وقت سے پہلے کیوں عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے انہوں نے کہا آپ کون ہو تو انہوں نے کہا ہم لیجنڈ ہیں لشکر ہیں تو انہوں نے کہا کہ تو خدا کا قدوس ہے تو پاک ہے تو خدا کا بیٹا ہے قدوس کا میں نے مذہب بتایا تھا حولی قدوس جو لفظ ہے عبرانی زبان کا تو یہ جو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لفظ کسی اور کے لئے استعمال نہیں ہوتا وہ لوگ جو کہ خدا محمد مسیح کو صرف ایک انسان سمجھتے ہیں ایک نبی مانتے ہیں ان کے لئے خدا محمد پاک کلام میں یہ تمام ایویڈنس موجود ہیں کہ وہ قدوس ہے وہ پاک ہے اور خدا کے علاوہ کسی کو اور یہ لفظ یہ ٹائٹل نہیں دیا جا سکتا قدوسیت کا پاکیزگی کا کہ وہ خدا ہے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں یہ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس ٹیکس کے والے سے کہ وہ خدا ہے وہ قدوس ہے وہ با اختیار ہے وہ قدر طاقت سے ملبس ہے اور شیطانی پورتیں جانتی ہیں کہ وہ کون ہیں وہ تھرچراتی اور کامتی ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں خدا میں اس مسیح نے اس شخص کو جو ہے وہ شفاق لکھا کہ بڑے اختیار کے ساتھ خدا میں نے اس کو کہا کہ تو اس میں سے نکل جا اور وہ یسول سے جڑھ کر کہا چھپ رہا اور اس میں سے نکل جا اب وہ کیوں وہ ان کو جڑھ کرے تھے کیونکہ وہ خدا میں اس مسیح جو ہیں وہ کامل انسان کامل خدا بھی ہیں ان کا جو مشن تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو جلال دے کہ جی میں خدا ہوں بلکہ ان کا جو پرگڑ تھا ان کی جو دیسٹینیشن تھی وہ سلیب تھی اور وہ اس سلیب اس کو چڑھ کرتے ہیں اس بلیس کو اس شیطان کو کہ تو اس بات کو ڈکلیر نہ کر کہ میری میں اپنے آپ کو جلال نہیں دینا چاہتا میں اس مندل تک پہنچنا چاہتا ہوں جو کہ سلیب ہے تو وزیزو یہ تھوڑا سا میں سوارے سکتا چاہتا تھا now we'll come to our point اور ہمارا جو نیکس جو سبجیکٹ کا میں اس کے در بڑھنا چاہتا ہوں جو خدا ہی سنسی جو ہیں ان کے سلیب میں ہماری جو شفاہ ہے جو healing power ہے جو sickness ہے physical sickness جو ہے جو moral decay ہے تباہی ہی ہے اخلاقی طور پر جو انسان جو ہے وہ تباہی عبربادی کی جانب جا رہا ہے انسان بنیادی طور پر تین چیزوں کا مرکب ہے body, soul and spirit تو جو body جو ہے جو physical being جیسے بھی میں نے بتایا کہ ہمارا جسم جو ہے گوشت گوشت ہے اور پھر جو انسان کی جو soul ہے جس کو ہم جان کہتے ہیں انسان نے خدا نے جب انسان کو بنایا تو لکھا ہے کہ اس کے نسلوں میں زنگی کا دم کھکا اور وہ جیتی جان ہوا اس کو ہم پدہش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے آدم کو بنایا ملٹیسز کو بنایا اور اس کے نسلوں میں زنگی کا دم کھکا تو وہ جیتی جان ہوا تو جو spirit ہے یہ ایک inner being ہے باطنی انسانیت ہے انسان جو نظر نہیں آتا ہمارے اندر invisible person جو ہے وہ ہے اب جو انسان کا جو ضمیر ہے جس کو ہم کہتے ہیں conscious جس کو ہم کہتے ہیں خداون نے اس کا بھی علاج کیا انسان کی جو سب سے بڑی جو میں سمتو کہ problem ہے وہ ہے dirty mentality گندی ذہنیت انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ پہلے اس کے ذہن میں جنم لیتے ہیں اس کے دماغ میں جنم لیتے ہیں پھر انسان جو ہے ان کو act کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے خداون نے کہا کہ جب آپ نے کسی کو بنیدیسز نے دے کے لیا تو آپ نے وہ گناہ جو ہے وہ کر لیا تو before you act that sin وہ آپ کا آپ کی mind میں وہ جنم لیتا ہے تو جو آپ کا conscience ہے جو آپ کا ذہن ہے اس کی بہت زیادہ حمیت ہے اور جو پرانی انسانیت ہے جو آدم اور ہوا کی نافرمانی کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے انسان کا جو زمیر ہے جو اس کی جو سوچ ہے جو اس کے خیالات ہیں وہ پرہ گندہ ہوگی تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا اور خداون نے اس بات کا راج کیا ہم دیکھیں کہ جو احساس جرب ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور خدا کے ساتھ جو ایک جو رشتہ تھا وہ ڈیمج ہو گیا ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے جب گناہ کیا اس کی وجہ سے یہ رشتہ جو ہے یہ متاثر وہ میرے ساتھ خداون کے پاک الان کو دیکھئے اور اس میں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ خداون کی اس طریقے سے جو ہے ہمارے ذہنوں کو پاک اور صاف کرتا ہے اور اس کی سلیب کی وجہ سے یہ سب کو جو ہے یہ ممکن ہوا عبرانیوں کے نام خط اس کا نوہ باپ اس کی چودہ آیت کو ہم دیکھیں گے میں چاہوں گا کہ جو حصے میں آپ کو بتاتا تو آپ ہائلٹ کر لیں اور یہ بڑی ہی خاص جو آیات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے عبرانیوں کے نام خط اس کا نوہ باپ اور اس کی چودہ آیت کو میں آپ کے لئے اطلاعات کروں گا ہیبریو چپر نائن ورس فورٹین تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عباد کرے دل کو پاک کرنا ہمارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا اور کانشیس اور انڈرسٹینڈی اور مائنڈ سیٹ خدا ہمارے دلوں کو ہمارے ذنوں کو پاک پیوریفائی کرنا ہے پیوریفائی بڑا چلت ہے پیوریفائی کرے گا ہمارے کانشیس کو ہمارے دلوں کو ہمارے ذنوں کو خدا ہمارے خون جو ہے وہ پاک کو صاف کرتا ہے تو احساس جرم جو ہے گناہ کا جو احساس ہے اور اس کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ man they start living انہیں guilty conscious ہماری خدا کے ساتھ جو رفاقت ہے جو ہمارا رشتہ ہے اس پر یہ جو guilty conscious یہ اثر انداز ہوتا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے between our relationship with God اور اس کی جو ایک خوبصورت جو اگزیمپل میں دینا چاہتا ہوں پرادیکل سن کی مسلم بیٹے کی کہ جب اس نے باس اپنے سارا روپیہ پیسہ لے لیا اور اس روپیہ پیسے کو اس نے قسمیوں میں اڑا دیا اور جب وہ سوروں کے ساتھ کھلیاں کھا رہا تھا تو اس کو احساس ہوا کہ میرے باپ کے گھر میں جو نوکر ہے وہ مجھ سے زیادہ اچھی خوراک کھاتے ہیں بہتر تو آپ نے زندگی بسا کر رہے ہیں تو میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اسے کہوں گا کہ میں اس لائک نہیں رہا کہ پھر تیرہ بیٹا کہلاؤں مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے تو that was the state of understanding consciousness کہ وہ ہوش میں آنے لے کیا کہ وہ ہوش میں آیا اور ہوش میں آ کر اس نے کہا میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا تو جو guilty conscious ہے وہ اساس جرم جو ہے وہ آپ کو خدا سے دور لے جاتا ہے تباہ کر دیتا ہے آپ کے relationship کو اور ہمارا سکون پر باپ کر دیتا ہے ہم دوسروں پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں یہی depression ہے depression کیا ہے کہ آپ کے اندر جو ایک سوچ ہوتی ہے ذہنی دباؤ جو ہے کچاؤ جو ہے آپ کے وہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ آپ سوچ رہتے ہو شرمندگی اور جو دوسروں کے بارے میں سوچنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ suicide کر لیتے ہیں وہ کشی کر لیتے ہیں depression کی وجہ سے احساس سے جرم کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرانے اہدامہ میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو قربانیاں تھی وہ اس لیے ان کو شروع کیا گیا اور قربانیوں کے جو سنسرہ شروع ہوا جانور کی قربانیاں جو ہیں وہ پیش کر لیتے ہیں اس لیے کہ انسان کی جو ذہنیت ہے جو اس کا ضمیر ہے جو اس کا conscious ہے اس کے اندر احساس سے گناہ پایا جاتا تھا اور اس جرم کے لیے جو وہ جرم انہوں نے کیا ہوتا تھا اور جو گناہ کا احساس ہوتا تھا اس کو دور کرنے کے لیے ان سے قادرت تھی آپ یہ جانور جو ہیں وہ لے کر آئیں اور that was a temporary kind of the thing کہ ٹھیک ہے جو وقتی طور پر آپ نے سر قربانی لی پھر اگر سر قربانی لے گئے اور ہر سال آپ قربانیاں دیتے رہتے ہیں جانور کو زبا کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکونہ حصل ہو جائے آپ اس guilty conscience سے جو ہے وہ باہر آجائیں but that is that is all temporary جسمانی تحارت جو ہے جو rituals ہیں چاہتے ہیں ہم ایسے نماز پڑھیں گے ایسے ہم جو آپ نے آپ کو پاک صاف کریں گے اور یہ یہودیوں میں تحارت کے بڑے طریقے کار تھے کہ آپ نے جب جانا ہے تو کیسے آپ نے آپ کو پاک صاف کرنا ہے اور they were lying upon all these things upon all these rituals تو خداون کے نذیق جو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ بیمانی ہے sufficient نہیں ہے چلیں ہم اس کو بیمانی سے زیادہ ایک اور لفظ جو ہے کہ these things are not sufficient یہ کافی نہیں ہے چلیں اس دور کے مطابق خداون نے ایک حکم دیا کہ آپ یہ سب کچھ کرو لیکن ان سے کچھ ہوا کچھ نا بیسا دیکھئے برانی اس کا again i will go back to hebrew chapter 9 verse 9 to 10 دوبارہ ہم اس پہ جائیں گے برانیوں کے خط کو ہم دیکھیں گے خداون کا زندہ پاک کلام ہم ایک پر پھر اس کو دیکھیں گے اور برانیوں اس کا نو باب اس کی ناویں اور دسویں آئیں خداون کا پاک کلام سنیں گے وہ خیمہ مجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے اس کے مطابق ایسی نظریں اکرمانی کے ذہنے جاتی تھی جو عبادت کرنے والے کے دل کے اتبار سے کامل نہیں کر سکتی اس کے دل کو کامل نہیں کر سکتی تھی اس لیے کہ اس سے وہ کھانے پینے اور ترہ 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 کے غصروں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرد کیے گئے تو وہ ٹیمپریریٹ جو چیزیں تھی اور پھر باروی آدمی ہمیں دیکھتے ہیں اور بکروں اور بچروں کو خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کرائی کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راک ناپاکوں پر چھڑکے زاری نرپاک اس دیازم کرتی تو لکھا کہ تو مسیح کا خون جس نے اپنے اپنے ازلی روح کے ونسلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے جو نہ پا کر دی تاکہ زندہ خدا کی عبارت کرے تو جو بچروں اور رومینڈوں کا خون ہوتا تھا وہ ٹیمپری ایک آپ کے گناہ کو جو ہے وہ معاف کرتا تھا اور آپ کا جو کانشیس ہے اس کو وہ باک سافنے کر سکتا تھا ظاہری قور پر لوگ اس پر ہاتھ رکھتے اس میڈے پر اور اس وقت کے لئے مارے گناہ جو ہے اس میں پرانسفر ہو گئے ہیں تو لیکن حقیقت میں جو گلٹی کو آپیں دیکھیں بہت سارے میں ایسے لوگ کو دیکھا مجرم جو ہوتے ہیں جو کہ شاید ڈالے سے چھوڑ جاتے ہیں روپیہ پیسہ دے کے نہیں لوگ ایسے جو کہ چھپے رہتے ہیں پولیس ان کو ڈھونڈ نہیں پاتی لیکن ایک سیلٹن ٹائم کے بعد ان کے اندر اتنا وہ گلٹی کانشیس ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار میں جاؤں گا اور وہ جا کر پولیس ٹیشن کہتے ہیں کہ I'm the person میں وہ ہوں جو کہ کریمینل ہوں اور میں نے فلان فلان جگہ پر وہ پتل کیا تھا تو میں اپنے آپ کو پیش لگتا ہوں تو یہ جو قربانیاں ہیں یہ تمام جو مہنڈے اور بکرے اور پرے جو خداون کے ذور لائے جاتے تھے ان سے ذہن صاف نہیں ہوتا تھا ذہن کو صاف کرنے کے لیے مورل جو پرابلم تھی جو سکھنس تھی جو منٹل سکھنس تھی اس کو اس کے لیے اور فیزیکل افکورس سایہ نبی کنسیف اس کا سببن با اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مار کانے سے ہم نے شفا پائی تھوڑا سمیں اس سے ہم جاؤں گا کہ بیماریاں اور یہ جو سکھنے سے یہ کیسے آتی ہیں یہ گناہ کا نتیجہ ہے ریسو کے خون کے وسیلے سے ہمیں شفا ملتی ہے اس کے سلیم کے وسیلے سے ہمیں شفا ملتی ہے لیکن جو بیماریاں اور موت جو ہے یہ خدا کے جو اوریجنل جو پلان تھا یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے یہ گناہ کا نتیجہ ہے یہ انسانی نافرمانی اور بغاوت کا جو ربیلیس ایچیچوڈ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے خدا ان کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے رومیوں کے نام اس کا آٹھویں باپ یار یہ چپٹر تو میرا اتنا ہی پسندیدہ ہے کہ میں اس کو پتہ نہیں کتنی بار میں نے اس پہ جو ہے نا میڈیٹیٹ کیا ہے اور خداوں نے بڑی برکت دی ہے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس چپٹر کو پڑھیں بلکہ رومیوں کے پورے خط کو پڑھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ رومیوں کے خط ہے کسی وقت پنجاب انیورسٹی کس لیبنز میں لوجک کی جو فلسفی کی جو اس میں یہ پڑھایا جاتا اس میں اتنا لوجک ہے اتنا یہ گہرہ خط ہے اور میں نے جب آپ نے جو تیسیس لکھا گلٹیو کے خط کا پہلے بھی دی اور میں دوبارہ اس کو کروں گا ضرور اس کو پیش کروں گا کیونکہ یہ دنہا ہم پہلے پتر کا خط جو ہے اس کی تفسیر کر رہے ہیں تو بسکلی یہ میرے پروفائل آپ کہہ لیں یہ میری ایک میری سوچ ہے میرا انسیال ہے کہ یہ خط جو ہے یہ میری نجات میں بہت ہی مددگار سامل ہوتا ہے خدا ان کے ساتھ بڑھنے میں چلنے میں تو رومیو اس کا آٹھ باب اور اس کی بیس آیت کو ہم دیکھیں اس لیے کہ مخلوقات بطالق اختیار میں کر دی گئی تھی نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالق اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے خبزے چھوڑ کر خدا کے فضلوں کے دلال کی حزادی میں داخل ہو جائیں کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی ہے اور دردے ذہن میں پڑی تڑکتی ہیں اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پر ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں اور لے پالت ہونے ہی اپنے بدن کی مخلص کی راہ دیکھتے ہیں چنانچہ ہمیں امید کی فصیلے سے نجات مگر جسیز کی امید ہو جب وہ نظر ہے تو امید کیسے تو تمام جو کائنات ہیں وہ کراہ رہی ہیں دکھ اور مسیبت میں پڑی ہوئی ہیں عزیزو خداون کی جو سلیم ہے خداون کا جو لہو ہے وہ میں تمام دکھوں سے مسیبتوں سے تمام بیماریوں سے because all these sicknesses all this affliction and trouble is temporary یہ بات ذہن میں رکھیں میں ایک دفعہ فیملی کو ویزٹ کرنے کے لیے گیا ان کا بیٹا جو ہے وہ disabled تھا یہ جو نیم وقیم خطرہ جان ہوتی ہے نا اور نیم ملہ خطرہ ایمان تو وہ فیملی چیرز نہیں آ رہی تو میں نے سے پوچھا بھی کیا بات ہے چیرز کیوں نہیں آتے تو انہیں نے کہا کہ جی مارے پاسٹر صاحب آئے تھے تو انہوں نے میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ خدا ان کے پاس ہیں اور ایسے انہوں نے بات کی تو وہ پاسٹر صاحب انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے یہ بات کیوں پیا ہے کہ جی لیڈیاں ہے جہاں خدا ان کے پاس ہیں تو وہ بڑی نیخ خاتون تھی تو آپ نے 이 بات کیوں کر دیا تو میں آپ کے بیٹے کلی دعا نہیں کروں آگر آپ کا یہ ایمان ہے پوچھا کہاں وہ دن آزو کی چلے گی انہوں نے اس کے بیٹے کلی دعا نہیں کی تو مجھے کوئی کہنے لگے کہ پائش صاحب یہ تم دیکھیں کیسی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے بیٹے کے لئے دعا نہیں کی تو ہم مرد میں نے کہا یار یہ کیسی بات ہے وہ بھئی آ رہو ہم کیسے کسی کو جج کر سکتے ہیں ہمیں یہ کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں یہ سوچیں کہ اس کی لائپ ایسی ہے تو وہ جنہ میں جائے گا تو وہ خلان شخص جو ہے جنہ میں جائے گا کہ میں نے ان کے لئے دعا کی اور میں نے دکھا کے دیکھیں یہ جو تکلیف ہیں جو مسیطی ہیں یہ ٹیمپوریری ہیں ایسے جیسے بنی اسرائیل جو ہیں جب وہ بیابان میں تھے گزرے تھے اس میں بوڑے بھی تھے جوان بھی تھے بیمار بھی تھے لنگڑے بھی تھے اپاہت بہت طرح کے لوگ تھے تو وہ کہاں جا رہے تھے وہ خداون کے شہر کے طرح جا رہے تھے تو all sort of the people whether they are disabled whether they are poor, rich, black, white, brown جو کوئی بھی ہیں سب ہم اس سفر میں ہیں اور ہیٹ ساری سیزن جو ہی ہے یہ ٹیمپوریری ہیں تو تمام کائنات جو ہے وہ اس وقت کرا رہی ہیں all these sufferings, these pains are ٹیمپوریری میرے ساتھ خداون کے پاک کلام کو دیکھیں اور پھر میں آپ کے لئے پاک رہا ہوں گا بہت خور چاہتا ہے مکاشوہ اس کا اکیس باب اور اس کی چار آیت کو میں آپ کے لئے پڑھوں گا وہ اور وہ ان کی آنکھوں کے سابان سے پہلے گا اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم ہے گا نہ آہو نہ آہو نہ دل پہلی چیزیں جاتے گا تو یہ جو ساری تکلیفیں ہیں جو بیماریاں ہیں جو دکھ ہیں خداون نے ان کی قیمت ادا کر دی اور جب ہم خداون کے پاس ہوں گے تو وہاں پر نہ کوئی موت ہوگی نہ دکھ ہوگا وہ ہماری آنکھوں کے سابان سے پہلے گا خداون کا شکر ہو اس کی سلیب کے لیے اس کے مار کھانے کے لیے اس کے دکھ سینے کے لیے سایہ نبی کا صحیحہ ہمیں بڑا خوبصورت اس کا تریپنباہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی اور ہمارے لیے یہ امید ہے ہی چھا ٹک میں یاد نہ پڑھ دوں تو میرے پس چار منٹ ہے میں آپ کا ٹائم جو ہے زیادہ نہیں لینے چاہتا لیکن یہ آیات جو ہیں بڑی خوبصورت ہے پہلا کرتے ہوں اس کا پندرہ باہ پہلا کرتے ہوں اس کا پندرہ باہ اس کی چمت آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا خداون کے پاک کلام تو سنی اور جب یہ فانی جسم بکا کا جامعہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات عبدی کا جامعہ پہن چکے گا تو وہ گول پوراہ گوجل لکھا ہے کہ موت فتح کا لکمہ ہو گئی آئے موت تیری فتح کہا رہی آئے موت تیرا ڈنگ کہا رہا موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا شریعت گناہ کا زور شریعت ہے مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خدا اس مسیح کی وزیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے خداون ہمیں فتح بخشتا ہے ہم خداون کا شکر کرتے ہیں خداون کے دکھ سہنے سے مار کھانے سے ہم نے شفاہ پائی خداون کی تعریف ہو خداون کی استائش ہو اور اس آیت کے ساتھ ہم اس کو کلوز کریں گے دعا مانگیں گے خداون کا شکر دا کریں گے کہ اب ان بیماریوں کا انتقالیف کا ہمارے بدن پر کوئی ارتیار نہیں ہے کیونکہ یسو شافی ہے اس کے لہو میں شفاہ ہے اس میں قدرت اور طاقت ایساہ نبی کا صفاہ اس کا پیچھ سٹھ بار اور اس کی پچیس آئی حضرائی چپٹر سیسٹی فائی ورز ٹھنٹی فور بیڑیاں اور برہ کٹھے چریں گے اور شیر ببر بیل کی امانت دوسرہ کھائے گا اور سام کی خراف خواہ ہوگی وہ میرے تمام کوئی مقدس پر ناظر پڑ جائیں گے نا حلا کریں گے خدا من فرماتا ہے چیزہ نبی کا پیچھا ہے جو چیزہ نبی کا پیچھا ہے تیرے لہو کی بودوں کے لیے جو ہماری شفاق لیے بچ خداون تیرے شکر کرتے ہیں تیرے لہو کے لیے تیری قدل کے لیے نہ صرف ہمیں جسمانی طور پر شفاق بکتا ہے بلکہ ہمارے ذہنوں کو بھی پرگندہ ہونے سے بچاتا ہے ہماری سوچوں کو باق اصاف کرتا ہے خداون دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو خداون ہماری سوچوں کو باق اصاف کریں خدا ہمارے دلوں کو نیا بنا ہمارے خیالات کو اپنے قبضہ میں دے تاکہ خداون ہم تیری مرضی کو اپنی زنگی میں پورا کرسکیں ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں جو ہمیں سنبھالتا ہماری اکلوں کو روشن کرتا ہمیں اکل دانش اور حکمت بخشتا ہے خداون تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو سب کو بڑی برکت دے اور آج صبح خداون میں تیرے لوگ کے ساتھ مل کر ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ ناومید ہیں غمزدہ ہیں پریشان ہیں بیمار ہیں دکھی ہیں لچار ہیں خداون ان سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں ایمان کی قوت چاہتا ہوں طاقت چاہتا ہوں خداون تو سب کے ساتھ ہو سب کو سمتا ہوں بڑی برکت اور پیر خداون میں دعا کرتا ہوں اپنی اکلیسیہ کے لیے ہیسٹر نیشنی نیٹر فارم چیرچ کے لیے لیوٹن چیرچ کے لیے اور پیر خداون دیگر ان تمام دوستوں عزیزوں کے لیے ان کی اکلیسیہوں کے لیے ان کے خاندانوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں عالم گی اکلیسیہ کے ساتھ ہو بائیبل ٹی وی کے سارے کام کے لیے خداون اس کی ساری خدمت کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں خداون اس کام کو اور دادہ بڑا خداون تو ہم سب کو بڑی برکت دے میں آئندانے والے سارے پروڑرامز کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں خداون آج کا تمام دن تمہاری پاس دونے کے بارے خداون جہاں جہاں بھی جنگ و جدل ہے حالات ناسازگار ہیں خداون حالات کو اپنے قبضہ میں لے ہم پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں جبکہ پلوڈیکل انسیویلیٹی ہے خداون اپنے لوگوں کو سنبھاننا بڑی بڑھ کر دینا اس ملک کے لیے پرائیم انسٹر بورز جانسن کے لیے ان کی کیابنٹ کے لیے جبکہ اپنے جبلی بنانے کے لیے کیا رہا ہے خداون تو ان سب کو اپنی پناہ میں لے اپنے گھانے کے لیے اپنے کلیزیاں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے عزیز و کارو کے لیے سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں خداون تو سفرے ساتھ ہو یسو کے زندہ قدوس اور با برکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں آہی ہمارے باہر تجواز پر ہے تیرا نام پاک مانت ہے تیری بہتشاہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہو گئی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز روٹی آنم بکش دے جس نے اپنے قضداروں کو محافی دی کیونکہ کردو محافی کر میں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بہتشاہ قدرت و جنات ہمیشہ تک تیرے ہیں آمین خداون اپنا تھیر آپ کا جلوہ کرتے ہیں خداون آپ کے بدن جان اور اپنی پاسد کریں آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے کتسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتے رہیں آمین جیسے زمین ایک اور نیوز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو نیوٹن کی کلیسیہ ہے وہ بھی ہمارے چیز کا حصہ ہے اور جو ایسٹر کی جو عبادت ہیں وہ جوائنٹ سرویسز ہوں گی اور اس میں وہ یہاں پر ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جو ہماری گوڈ فریڈے کی عبادت ہے وہ بارہ بری شروع ہوگی تین بے تک رہے گی اور ایسٹر کی جو عبادت ہے وہ سوہ ساڑھ دس بری انگلیش میں اور دو بجے جو ہے وہ اردو ہندی میں ہوگی اس طرح پام سندے کی عبادت بھی دو بجے ہے مونڈی تزدے کی عبادت شام سات بجے ہے پاکشاہ کی جو لیوٹن میں ہم کر رہے ہیں ایدیو قیامت المسی وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ ایسٹر سے دوسرے دن یہ عبادت ہوگی تو آپ سب وہاں پر ہمیں جوائن کریں اور سینٹ آل سینٹ چر جو ہیں وہاں پر اللہ جن میں یہ عبادت ہوگی اس کا جو اشتہارہ میں نے اس کا جو اڈریس ہے وہ اس پر ڈال دیا ہے بیپے تو آپ وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیج پر بھی موجود ہے فیس بک پیج ہے اگر مزید آپ کو ایسٹر کے دوسرے دن جو یہ عبادت ہم وہاں پر کریں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ہمیں جوائن کریں تو ہم سم مل کر خداون کی تحریف کریں گے اٹھارہ تحریف کو یعنی منڈے کے روز دو بجے یہ وہاں پر یہ پرگرام ہوگا تو آپ ضرور اس قلیسیہ کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں تاکہ خداون جو ہے وہاں پر اور زیادہ کام کرے اور خداون کا نام جو ہے وہ عزت و جرار پائے تو آپ خوش رہیں خوش رکھیں God bless you یہ پرگرام کیسا لگا ضرور ہمیں اپنی رائے سے اگارتی دیے گا تو ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں God bless you Thank you Bye